شارک بھائی تمہارے لینڈ سے لے گیا چوری ہو گیا یا کیا ہوگا تو اس کے لئے آپ کیا گینا چاہو گے بھائی تو بھائی دیکھ لو بریک فارس میں ہمارا بڈر ٹوست چائے ہیں اچار ہیں سادھا پلین پراتھا ہے یہاں میرا فیبرٹ دہی ہے یہ رشت صاحب سامنے بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں مو چلا رہے ہیں اور ٹھنڈ کا بھی مزہ لے رہا ہے ساتھ میں چائے کا بھی مزہ لے رہا ہے ویو دیکھ لو بھائی کیسا آ رہا ہے اور ہم اس ہوتل کو کہتے ہیں ابھی کے لئے الویدہ اور واقسی میں جب کبھی آئیں گے تو یہ ہی آئیں گے کیونکہ بھائی ہوتل کی سرویس تو ہمیں پسند آئی تو بھائی ابھی ہو چکا ایک اس کیم ہمارے ساتھ دیان رکھو بھائی جیسے کبھی بھی ہوتل کی پارکنگ ہوتی ہے تو یہاں ہوتی ہے پارکنگ ٹھیک ہے تو یہ لوگ پتہ کیا گھٹتے ہیں چابی لے کے چلے جاتے ہیں تو ابھی میرے کو لینس نہیں ملا میرے کیمرے کا میں نے ساری چیزیں جو ہے بیچھے والی ڈگی پر لگ رکھی دیں اور یہ تو یہ کیمرہ ہے میرا مین اب اس کا جو بڑا والا لینس تھا تو میرے کو پوری گاڑی ڈھونڈ ڈالی لینس نہیں ملا کہیں پر بھی میں نے آگے پیچھے سب جگہ ڈھونڈ ڈالا ہے لیکن کیمرے کا کہیں لینس نہیں ملا تو ٹھیک ہے چابی اپنی جو گاڑی کی جو ہے نا بہت کیرفل ہی دو بھائی کیونکہ اپنا سارا سامان جو ہوتا ہے نا پرسنل وہ گاڑی میں رکھا ہوتا ہے تو گاڑی جو ہوتا نا کبھی بھی اگر آپ سے کوئی مانگتا ہے یہاں کا بندہ کہتا ہے گاڑی آگے بیچھے کرنے کے لئے بھائی تو ساتھ میں ان کے جاؤ واپس چابی لے آؤ یہاں میرا لینس جو ہے بھائی مجھے لگتا ہے جا چکا ہے مجھے لگتا بھی نہیں مل پائے گا ہوتل والے سے بات کی ابھی دیکھو پاجی سے بات کرتے ہیں پھر سے دیکھتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے وہ مل پائے گا یہاں ہو چکا ہے فلیس کیم بھائی ہر جگہ بہت بچ کے چلنا پڑتا ہے دنیا آئیے وہ کہہ رہا ہے کیمرہ چیک کروانا ہے ٹی سی ٹی وی چیک کریں گے بندہ لے کے گیا نہیں گیا ہاں تو بھائی ابھی دیکھ لو ابھی کیا ہوا ہے ابھی لینس ہمارا جو ہے وہ گائے ہو چکا ہے مطلب ایسا ہو چکا ہے ایسا کوئی لیور کا بھی اس میں کوئی مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن پوری بھائیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ لینس مل جائے اس لئے سی سی ٹی وی جو روم میں لے کر آئے دیکھ لو بھائی سی سی ٹی وی میں بھی ریکارڈنگ میں نہیں آبا رہا ہے کیمرے کا لینس کیونکہ آگے پیچھے نہیں ہو با رہی ہے بھائی گاڑی میں تو لینس نہیں ملا سی سی ٹی وی بھی چیک کر لیا پورا لیکن لینس تو نہیں ملا بھائی تو میرے کو تو لگتا بھی لینس ملنے کی نا امید ہی لگ رہی ہے چلو پھر کیا کر سکتا ہے بھائی بتا رہا ہوں لینس جا چکا ہے گاڑی کا اور گاڑی کی چابی جو ہوتل کے سٹاپ کے پاس تھی تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں پہ وہ ماننیوں کو تیار نہیں ہے وہ کیا رہا سی سی ٹی وی چیک کرو تو سی سی ٹی وی میں بھی کچھ فوٹیج آ نہیں رہی ہے تو کیا کر سکتا ہوں میں بتاؤ بھائی بھائی توہر توڑے راج میرے لینس سے لگ گیا بھائی ہوا ہی نہیں سکتا مجھے تو خود بشواہ سے نہیں ہو رہا کسی بات پہ بھائی بھائی پوری گاڑی چیک کر لی اگر ہوتا تو آپ کو فون ہی نہیں کرتے ایک بات بتاؤ پورا بیک بیک سب ڈگگی وگی سب پوری گاڑی کھول ڈالی ایسا سمجھ لو چھوٹی چیز ہوتی نا وہ مل جاتی آرام سے یا تو یہ ہوتا کہ چھوٹی سی پین ڈریف ہے یا کوئی چیز ہے وہ ستر تین سو کا یہ بیک چیک کر لیا پورا ڈگگی میں رکھا رہی ہے وہ ہی تو کہہ رہا ہوں اس کو بھی چیک کر لیا پورا زیار سے ہوتند یا تاجیو بات تو یہ کہ گھاڑی بھی میں نے آگا کسی تھی وہ ہی تو کہہ رہا ہوں ڈوہ بار میں نے کیا کسی دن سے آمی صوبہ ایک بار اور کیتے ہیں صوبہ ایک بار اور کیتے ہیں صوبہ چاہ بھی لے گا تو وہ روم پی سے آپ تو آپ سے آپ سے بھائی سے اب وہ پتہ کہ آپ چیتی پی میں بھی نہیں آرہا وہ چیتی پی میں آیا کبھی کیسے وہ لینس ہے وہ پاکٹ اوکٹ میں بھی رکھ لے گا انسان تو کہاں سے وہ آ پائے گا اب وہ سمسیہ ہو گئی بیٹر جی لمبی شارک بھائی تمہارے لینس چلے گیا چوری ہو گیا یا کیا ہوگا تو اس کے لیے آپ کیا گنا چاہو گے بھائی بھائی لیٹرلی بتا رہو نا اگر کبھی بھی آج سے پہلے کبھی بھی ہوتل پہ آو نا اپنی چاپی ہوتل کی کسی کو مت دینا مطلب گاڑی کی چاپی ہوتل پہ کسی کو مت دینا اگر دیتے ہو آگے پیچھے پارکنگ کرانے کے لیے تو بھائی اس کے ساتھ جانا اور نیچے اس کے ساتھ واپس آنا منہ میری طرح نا نقصان اٹھا جاؤ گے پتہ ہے تمہارا بھائی کیا ایکسٹر آرڈنری بن رہا تھا لے بھائی چابی بھی لے لے یہ بھی ہو جائے دنیا جو ہے نا بھائی ٹرسٹ پہ نہیں رکی ہے سج بداروں میں تمہارے بھائی نے تو نقصان اٹھا لیا وہ ماننے کوئی دیار نہیں ہے کہ میں نے میرے مطلب لینس گیا بھائی کیونکہ اور کوئی option بھی نہیں ہے میں اس کو مار تو سکتا نہیں کچھ کہہ سکتا نہیں بس آپ لوگ کو یہ چیز سمجھا سکتا ہوں کبھی بھی دھیان رکھنا ہے اس چیز کا کہ اگر گاڑی سے آتے ہو تو اپنی چابی کسی کو مت دینا اور چابی دیتے ہو تو بھائی اس کے ساتھ جا کے گاڑی آگے پیچھے کرنا اور واپس سے چابی لے آنا کیونکہ پرسنل سمان ہوتا ہے گاڑی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بھائی ہر بینک دھوکہ دے سکتی ہے لیکن تمہارے بھائی کا یہ پیمنٹ پیٹی ایم بینک جو ہے نا وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی ہے سج بتا رہا ہوں میں مطلب میں نے بہت زیرو بیلنسے اس کا ایکوانٹ کھلوائی تھا اور اس کو ہر جگہ کرتا ہوں ہر جگہ پہ کرتا ہوں اس کو اس میں سے پیسے نکالنے کے لیے جاتے ہیں ایم ایٹی ایم میں بھائی یہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دیکھتی ہے یہ بینک ایٹی ایم کا ایڈ نہیں کر رہا ہوں بیٹھا لیٹرلی بتا رہا ہوں ہر بینک کے یہاں سرور ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے یو پی آئی کے لیکن اگر میری جیم میں دس روپے بھی نہیں ہوتے تو میں اس بینک کے برو سے چلا جاتا ہوں بلہ اب یو پی آئی میں کبھی آج تک میرے کو چار سال یوز ہو گئی کرتے ہوئے کبھی بھی آج تک اس بینک نے نہیں لٹکایا میرے کو بیلنس مدیف ہو گریب کا ایکاؤنڈ ہے تو بھائی ہمارا لینس تو ہے وہ جا چکا ہے کیمرے کا لینس پیچھے والی گاڑی کی سیٹ پہ رکھتا تھا اور چابی ہوتل والے کو دے رکھے دی ہم نے آگے بیچھے گھرنے کے لیے تو بھائی یہ چیز کا دیار نگنا تمہارے بھائی نے تو نقصان اٹھا لیا سمجھ دار ہونے کے بعد بھی کہ اپنی چابی جبی بھی آپ کسی ہوتل کے سٹاف کو دیں تو اس کے ساتھ ضرور نیچے آئیں اوپر جائیں اس جس کا بلکل بقاعدہ خیال رکھیں تو بھائی ہمارا جو ہے وہ لینس تو ملا نہیں ٹھیک ہے تو ہم سوچ رہے ہیں آگے کی طرف جا کے کچھ ولوک شوٹ کر لیں میں گو پرو سے شوٹ کر لیں تو بھائی آنے والے ٹیم میں دھیان رکھنا کبھی بھی آپ اگر گاڑی سے آتے ہونا تو گاڑی کی چابی کسی بھی مطلب اسٹاف کو مت دینا کیونکہ تمہارے بھائی نے نقصان اٹھا لیا تو کسی بھی اسٹاپ کو گاڑی کی چابی اگر آپ دیتے ہو تو اس کے ساتھ نیچے آؤ نیچے آنے کے بعد بھائی گاڑی میں پارک کر رہا اگر وہ کہتا ہے گاڑی آگے پیچھے کرنا ہے آپ ساتھ میں آؤ دو منٹ کے ٹیم نکال لنے کے بعد اور بھائی اس سے گاڑی کی چابی اپنی واپس لو تو یہ انفورمیشن میری ٹھیک ہے بہت بہت نولیجبل ہے تو اس لیے اس کو نوٹ کر لو یا بھی بتا رہا ہوں یا پھر ایکسپینسیو چیز گاڑی میں مت رکھو تو وہ کہنے والی بات ہے گاڑی خود میں ایک ایک ایکسپینسیو ہوتی ہے گاڑی خود میں بھی تو ایک ایکسپینسیو ہوتی ہے گاڑی کے پارٹس ہیں ہزاریوں چیزیں ہیں تو بھائی میرے حساب سے تو ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں گیا اوپر والا بھلا کریں جس نے لیا جس کے نکالا کوئی رکھت والی بات نہیں ہے تمہارا بھائی کبھی بھی پچھوس نہیں کرتا کسی چیز کا لیکن یہ ہے کہ آگے سے آپ لوگ دھیان نہ کھو اور بائی دو بھی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے کی طرح ہمارا کوئی بھی پلان نہیں ہے ہر بار میں بات بتاتا ہوں میرے کو بالکل فالو کر کے کوئی بھی ٹرپ پلان مت کرنا بھائی کیونکہ میرا الگی سین رہتا ہے ٹھیک ہے میں کبھی بھی کوئی بجٹ والی ٹرپ بھی کر لیتا ہوں کبھی کوئی ایسی ٹرپ کر لیتا ہوں میں کبھی چودیاپ میں کوئی میرے پیسے میرے چودیاپوں کے بیدے سے چلے آتی ہے تو دیکھو بھائی سامنے کا view دکھا رہا ہوں گاڑی بہت گندی ہو چکی ہے بہار سے شاریک جی آپ کی جی پھٹنے کے بعد آپ کو کیسے لگا جی پھٹنے کے بعد آچھا یہ کہہ رہا لینس جانے کے بعد بھائی میں اسے ابھی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لینس گیا مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے لیکن ایک نولیج جو ہوتی ہے زندگی سے کچھ نہ کچھ ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے ایک جو سیکھ ہوتی ہے نا وہ لیٹرل ہی مجھے ملی کہ اپنی چیز پرسنلی اگر آپ باہر جاتے ہو نا تو کبھی بلیب کرو لیکن آپ اپنے ساتھ سے دیکھ لو ٹھیک ہے لینس گیا کوئی بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی دوسرا آ جائے گا دس آ جائیں گے اوپر والا بہت بڑا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے بھائی یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے ہوتا ہے پارکنگ ہوتی ہے نیچے اور آپ کا مطلب جو سٹاف ہوتا ہے وہاں کا کہتا ہے سر آپ اپنی چابی دے تو آپ روم پر ہی رہو مجھے گاڑی آگے پیچھے کرنی ہے تو یار اویسلی بات ہے ہم لوگ اتنا سارا لگے جو ہے روم میں نہیں لی جا پاتے ہیں سارا لگے جو ہے اپنا گاڑی میں چھوڑ دیتے ہیں کچھ بھی رہی جاتا ہے چارجر رہ جاتے ہیں کےبل رہ جاتی ہے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں تو اس لیے بھائی اس چیز کا بہت دھیان رکھنا آپ بہت دھیان رکھنا اس چیز کا کہ آپ اپنی پرسنل چیز کس کو دے رہے ہو کس کو نہیں دے رہا ہو باہر جانے کے پاس ٹھیک ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے بھائی لیکن آپ لوگ اس چیز کا بلکل دھیان رکھنا ٹھیک ہے بھائی تو ابھی ہم کہا جا رہا ہے کچھ ہمیں بتائیں گے آپ بتائیں گے بھائی دوش چلیں